بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں عقیب محمد عبد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہیٹ پہلے تو ہماری اس سبسکرائبر کے آپ میسیج سن لیں جن کو ہم نے میڈیسن جو تھی وہ ڈیلیور کی تھی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس سیوڈیو کی ڈیٹیل بتاتا ہوں السلام علیکم جی کیا حال ہے میں نے ابھی ابھی مجھے میرے رپورٹ کی پکچرز ملی کیونکہ میرا لائٹ نہیں تھی تو تو آج تکریباً سارا دن ہی میری لائٹ نہیں تھی تو اس بجے سے ابھی لائٹ آئی تو وائی فائی آن ہوا تو میرے حسن میں نے جو ہر پر ہی نہیں آئی تو رپورٹ لے کر مجھے پکچرز ملنہ نے بھیجی تھی ابھی میرے پاس آئی تو آپ کا وائس پر انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا تو میرے بہت زیادہ بہت زیادہ داری بھی تینشن میں تھی رپورٹ کی چکر میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی سوچ رہی تھی جیسا کہ آپ نے وائس میسج کے اندر سنا ہماری سبسکرائبر کی خوشی کتنی دو والا ہے انہوں نے ہم سے صرف اور صرف دو مہینے میڈیسن کھائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم نوازی کر دی اور انہوں نے دو سال کے عرصہ کے بعد کنسیر کر لیا اگر آپ بھی ہم سے دیسی ادویات مگوانا چاہتی ہیں یا پھر ہمارا آلین اپارٹمن بک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا اندر آپ کو ورسل نمبر نظر آ رہا ہے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف سب سے پہلے خواتین کی بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سر میں کنسیب نہیں کر پا رہی کیونکہ میں مجھے فیلنگز نہیں آتی میں ڈسچارج نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا چلتا میل کے طرف سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ سر مجھے نہیں پتا چلتا میں پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہوں میرا جو پارٹنر ربا سٹیٹسفائی نہیں ہو پاتا اس وجہ سے ہم کنسیب نہیں کر پا رہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم دو تین سوالوں کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو پراپرلی سمجھ آ جائے گی فرسٹ آفال ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا فیمل کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے نمبر سیکنڈ دونوں میں سے کس کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے نمبر تھرڈ کہ اگر میل پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو آپ کنسیب کیوں نہیں کر پاتے اور اگر فیمل پہلے ڈسچارج ہو تو کنسیب کرنا آسان کیوں ہوتا ہے فرسٹ آفال ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو خواتین میل کی جیکولیشن سے پہلے وہ خود ڈسچارج ہو جاتی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے فیمل کو جیکولیشن سے پہلے ڈسچارج ہونا بہت زیادہ ایسیڈک ہوتی ہیں ایسیڈک وجہانہ ہونے کے وجہ سے جیسے ہی سپرم گرتے ہیں اور سپرم گرنے کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں اوولیشن آپ کی ہوئی نہیں ہوتی بچہ دنی کا مو کھولا نہیں ہوتا ایک تو بچہ دنی کا مو تب کھلتا ہے جب آپ کے پیریئرز آتے ہیں نمبر سیکنڈ پہ تب کھلتا ہے جب آپ کی اوولیشن ہوتی ہیں اگر پیریئرز کے اندر بچہ دانی کا مکھ کھلتا ہے اور سپرم آگے جائیں تو آپ کنسیب نہیں کر پاؤ گی وجہ کیا ہے وہاں پر ایک اویلیبل نہیں ہوگا اب سیکنڈ میں آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر اولیشن کا پر ریلیشن بنتا ہے تو سپرم آگے گزرے اور بچہ دانی سے گزرتے ہوئے سیدھا پالی پینٹف تک رسائی ہوگی اور آپ نے کنسیب کر لیا اب اولیشن تو ہوتی نہیں جیسے ہی سپرم گرتے ہیں تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پہلے جیکولیشن سے ڈسچارج ہو جائیں گی تو وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ویٹ ہو جائے گا تو سپرمز کو اس کے اوپر ٹرابلنگ کرنے میں آسانی ہوگی لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اگر میل کی جیکولیشن سے پہلے فیمل ڈسچارج نہ ہو تو آپ کنسیب نہیں کر پاؤ گے سم ٹائم آپ کی اولیشن ہوتی ہے اولیشن کی پر ریلیشن بنتا ہے لیکن میل ڈسچارج ہوتا ہے فیمل ڈسچارج نہیں ہوتی تو اس کے باوجود بھی کنسیب ہو جاتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ کس کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے تو فیمل کا ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے میل کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے کیونکہ فیمل کا اگر ایگ آویلبل ہے اور سپرم جیسے ہی ایجیکولیشن ہوگی میل کی تو آپ کو مل جائیں گے تو اس لئے میل کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے فیمل ڈسچارج نہ ہو تب کنسیب ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے آپ کا ایگ آویلیبل ہونا چاہیے میل کے طرف سے جیکلیشن ہونی چاہیے اور اس لیکوڑ کے اندر سپرم کا ہونا ضروری ہے جس وجہ سے آپ کنسیب کر سکتے ہو ایگ اور سپرم کا آپ اس میں میٹ اپ ہو گیا تو آپ کنسیب کر پاؤ گے اگر آپ کی انڈومیٹیم کی لائنی کتنی مضبوط ہے کہ آپ کی ایمپلینڈیشن بہ آسانی ہو جائے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پہلے کون ڈسچارج ہوتا ہے پہلے کون ڈسچارج نہیں ہوتا اگر فیمل پہلے ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا انوائلمنٹ بہت زیادہ ویٹ ہو جاتا ہے اور آپ جلدی کنسیب کر لیتے ہو جیسے یہ ریلیشن بنتا ہے تو کچھ جو سکریشنز ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ جو گلینٹس ہوتے ہیں بارتولین گلینٹس فیمل کی جائے مقصدہ کے اندر اس کے اندر سے کچھ سکریشنز نکلتی ہیں لیکن اگر میل کی سکریشن اور فیمل کی سکریشن ایک وقت میں ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی کنسیب کر پاتے ہو اس کی کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں کچھ سجیشنز ہوتی ہیں وہ میں پہلے ڈیٹر کے ساتھ گریت بنا چکا ہوں آپ ہمارے چینل پر ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا احمد ایڈٹیفز والسلام